اور خاص طور سے میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ ہم خاص طور سے اپنے فیملی کے ساتھ افطار کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کا دکان دور ہے وہ الگ بات ہے لیکن اتوار کو ایک دن چھٹی ہمیں ملتا ہے تو چھٹی میں بھی ہم لوگ بچوں کو ساتھ لے کر ہاتھوں میں پوٹلیاں لے کر ہم گنجی کے وجہ سے مجیدوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اس کے وجہ ہم گھر میں بیٹھیں ماں کو بٹھائیں بچوں کو بٹھائیں بیوی کو بٹھائیں سب ایک استماعی طور پر بیٹھیں اور سب میں سے ایک جو بزرگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان سے کہے کہ آپ دعا کریں ہم لوگ آمین کہیں گے اگر ماں زندہ ہے تو ماں سے کہا می جان آپ دعا کیجئے ہم لوگ آمین کہتے ہیں ماں کے دعائیں چلتے رہے اور ہم آمین کہتے رہے اور دعائیں کرتے رہے مغفرت مانگتے رہے اور آخر میں جب وقت آ جائیں تو سب مل کر استماعی طور پر افتار کریں تو کتنا جو ہے وہ خوبصورت مندر ہوگا اللہ تعالیٰ کو یہ مندر کتنا پسند آئے گا دیکھئے ہم اس کام کو نہیں کر پاتے ہیں آج کتنے ہی ماں باپ ہیں جو آپ کے باز موجود نہیں ہیں کم سے کم رمضان میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ آج یہ رمضان میں تو میرے ماں جو ہے میرے پاس ہونی چاہیے میرے باپ میرے پاس ہونا چاہیے بڑے بھائی کے باس ہے یا بہن کے باس ہے کہیں بھی ماں باپ موجود ہیں آپ کو جانا چاہیے ان سے گفتو کرنا چاہیے امی جان ابا جان یہ رمضان آپ کو ہمارے سے گزارنا ہوگا آپ کے ساتھ ہم افتار کریں گے آپ کے ساتھ ہم سہری کریں گے اور اس طرح ماں باپ کو اپنے گھر لانے کی کوشش کرنا چاہیے ایک ماں باپ کے لئے چار بھائی لڑیں کہ نہیں ماں میرے پاس ہوگی باپ میرے پاس ہوگا اس طرح کی کیفیت ہونا چاہیے اور آپ کے اس رمضان میں آپ کے ماں یا آپ کے باپ جو ہے آپ کے ساتھ ہو اور ان سے کہیں کہ امی جان ابا جان آپ کو جو جو چیزیں پسند ہیں اس رمضان کے اندر ہم آپ کو کھلائیں گے اور آپ کے دعائیں لیں گے اور ہر افتار میں آپ کے دعا ہوگی اور ہم آمائن کہیں گے اس طرح کے جذبات آج کے نوجوانوں کے اندر آنا چاہیے کہ ماں باپ کو خریب رکھے ماں باپ کی خواہشات کی تکمیل کرے ان کے دعائیں لے لیکن آج کتنے ماں باپ جو سسکتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں آپ کے بہن کے گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں آپ کے بہن بھی کے گھر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں لیکن ماں باپ ہمارے قریب میں موجود نہیں ہیں کتنے افسوس کی بات ہے سب سے بڑا انسان تو اس وقت وہ ہے جو جن کے پاس ماں باپ موجود ہے تو ماں باپ کی خدر ہم کو رمضان میں خاص طور سے کرنی چاہیے ان کو اپنے خریب رکھنا چاہیے ان کی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہیے اور ان کے دعائیں لیں اور ہم کو جو آخرت کے اندر ہم کو عذابِ الہی سے ہم کو بچنا چاہیے وہ جو تین سیڑھیوں کا واقعہ کے اندر بھی یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیڑھی پر چڑے آمین کہا آپ نے دوسرے سیڑھی پر آمین کہا تیسرے سیڑھی پر آمین کہا اور بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خلافِ معامل آپ کو دیکھا ہے کہ آپ آمین 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 کہتے جا رہے تھے کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے تو عزد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے سیڑھی چڑھ رہا تھا تو جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام مبارک آئیں کوئی آپ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے پھر جبریل امین نے کہا کہ دوسری سیڑھی پر کہ جس کے ماں باپ بڑے ہو جائیں اور ان کا خیال نہ کرے ان کے خدمت کر کے جو نوجوان جنت کے اندر داکل نہیں ہوتا وہ ہلاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے اس طرح جبریل نے دعا کی میں نے آمین کہا دنیا میں اس سے بڑا دعا کرنے والے آمین کرنے والے کوئی موجود نہیں ہے جبریل نے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ برباد ہو جائے وہ تباہ ہو جائے جس کے ماں باپ بڑے ہو جائیں اور ان کے خدمت کر کے جو آدمی جنت کے اندر داکل نہیں ہوتا وہ برباد ہو جائے تو یہ رمضان آیا ہے اور آئندہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہمیں پتہ نہیں ہے یہ کرونا ویرس ابھی ختم نہیں ہوا ہے کرونا ویرس وہ چل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ وبا آ جائے اور اس وبا کا شکر میں ہو جائے یا آپ ہو جائے دنیا سے رخصت ہو جائے اس سے پہلے کہ ہم توبہ کریں استقوار کریں رمضان سے فائدہ اٹھائیں روزہ رکھیں اور تقوی کی صفت کو پیدا کریں ماں باپ کو خریب کریں اور ماں باپ کو خوش کر کے جنت کے انداخل ہونے کی کوشش کریں وآخر دعوانہ احمد اللہ رب اللہ